پریم سے بلیے ششیانند ویمات کی جائے ماں سے پرشن ہے ماں کوئی کہتے ہیں گتا ہی گروہ ہے کوئی کہتے ہیں رام نام کوئی مانتے ہیں مہاپروش ہی گروہ ہے کس کو گروہ مانو ماں جس پر تمہاری جیادہ شردھا ہے جس کے سامنے تمہارا مستق شردھا سے جھگ جاتا ہے اس کو ہی گروہ مان لینا ان کی باتیں بینا وچارے پالن کرنا یدی ان کی بات پر وچار آتا ہے تو سمجھ لینا تم نے گروہ بنایا ہی نہیں پریشن ماں سادھن کر کے بھگوان کو پانا ایوم بھگوت کرپا سے بھگوان کو پانا ان دونوں میں پارتھک کے کیا ہے ماں بھگوان کی کرپا سے ہی بھگوان ملتے ہیں لوگ اوشی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سادھن بھجن کر کے بھگوان کو پایا ہے پر کب کس طرح ملیں گے یہ بھگوان ہی نشت کر کے رکھتے ہیں یہ جو ہو رہا ہے اپنے آپ ہی ہو رہا ہے ہاں سادھن بھجن کی سارتھکتہ یا فل یہ ہے وہ اہمکار کو نشٹ کرتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کچھ کیا نہیں جاتا سب ہوتا ہے بھگوان کو پانا یہ جو کہا گیا ہے یہاں ماتر وہوارک طور پر کہا گیا ہے یہاں لابہ لاب کچھ نہیں ہے جہاں ماتر ایک ہی ستہ ہے وہاں کون کس کو لاب کرے گا ارثات پائے گا پرشن ماں بھگوان تو ہم کو دور سے ہی آکرشن کر رہے ہیں ماں یدی دور کہو تو دور بھگوان نکٹ سے بھی نکٹ ہے وہی میری انتر آتما ہے دو رہنے سے ہی دور رہتا ہے نہیں تو دور کہاں آتما جب ایک ہے تب دور نکٹ کا پرشن ہی نہیں رہتا پرشن ماں بھگوان تو انت ہے ان کو پانے کے لیے جو سادھنا کی جاتی ہے وہاں سانت ہے جو سانت ہے اس کی ساہتہ سے انت کو کیسے پایا جائے سکتا ہے ماں ایسی بات نہیں ہے سادھنا بھی انت ہے سادھنا کرنے کی بات یدی کہتے ہو تو اس کا انت نہیں ہے وہاں انت ہے ستہ جب ایک ہے تب کسی بھی سمیں اس کا پرکاش ہو سکتا ہے پرشن ستہ دو ہیں ایسا مانے میں دوش کیا ہے ماں دو بھی کہہ سکتے ہو پربھو داس پون انش کی درشتی سے ایک ہو کر بھی تو دو ہیں بیج اور پیڑ یا تم لوگوں کی درشتی سے الگ الگ دکھتے ہیں پر واسطوک روپ سے وہاں الگ نہیں ہے بیج میں پیڑ اور پیڑ میں بیج ایک میں ہی انت سرشتی انت گتی سرشتی کرنے کے لیے دو کا پریوجن ہوتا ہے ایک سرشتی نہیں ہو سکتی پرشن دھرم پت پر چلنے پر اتنا بادھا ویگن کیوں ہوتا ہے ماں یہ جنمانتر کے سنسکار سے ہوتا ہے تم جب دھرم پت پر چلنے پرارم کرتے ہو تب تمہاری کامنا واسنا سب آ کر ہمیں مت چھوڑو ایسا کہتے ہوئے پراتھنا کرتی ہے ان کی اور سے ہی ویگن بادھا آتے ہیں پرشن دھرم پت پر چلنے پر بھگوان آ کر بادھا ویگن کو دور کیوں نہیں کر دیتے ماں یہ سب ویگن منگل کے لیے ہی آتے ہیں سادنا کی تیورتہ میں بردھی کے لیے دہرے کی شکشہ دینے کے لیے ان سب ویگنوں کی آور شکتہ ہے پرشن ماں سادن بھجن کرتے ہوئے درشن آدھی کچھ انبھوتی پانے سے سادن میں اتصہ آتا ہے ایسا نہ ہونے پر نراشہ کا بھاو آتا ہے ماں یہاں بات تو صحیح ہے پر یہاں جو دیکھنے کی بات کہہ رہے ہو یہاں کون سی شکتی کے کھیل سے ہوتا ہے انیک سمیں اس کا پتہ نہیں چلتا کوئی جیون بھر درشن کرتے رہتے ہیں پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں شکتی کے ان سب کھیلوں کے اردھ کو سمجھ سکے گا سادن پتھ میں ناناروپ انبھوتی اور درشنادی ہوتے ہیں یدی ان سب انبھوتیوں میں آنند لاب کیا جائے تو وہاں سادنہ کے مارک میں ویغن بن کر کھڑی ہو جاتی ہیں آنند پا کر یدی سادق اپنے کو ترپت سمجھتا ہے تو سمجھ لو وہاں بد ہو گیا جاننے کی بات وہاں بھی میری طرح آنند کا آنش دیا جائے تو یہ تو مہان آنطح کرن کا پریچائک ہے ماں سادن میں آنند کا آنباو ہونے کے اپرانت اس آنند کا آنش دوسروں کو دینے کی بھاونا میں آچارے بننے کا بھاو رہتا ہے اس کے علاوہ ایک اور بات ہے جب کوئی برتن بھرتا رہتا ہے اس تھیتی میں یدی نرنتر کھرچ کیا جائے تو پاتر کب بھرے گا پاتر پون ہونے کے بعد جب اپنے آپ افن کر باہر فیلتا ہے تو یہ بات اور ہے جگت پیرو کا بھاو تو یہی ہے پرشن ماں بہت سمجھ تک سادن بھجن کر کے بھی کوئی انبھوٹی نہیں ہوتی اتنا جب کر کے بھی کوئی فل نہیں ملتا اس سے لگتا ہے کہ ہمارا آگے کچھ نہیں ہوگا ماں دیکھو جیسے کوئی بیٹا نوکری کر کر پیسہ کما کر لاتا ہے اور اپنے پتا کو دے دیتا ہے پتا بھی پیسے کو اس لڑکے کے نام جمع رکھتے ہیں اسی طرح شش دوارا کرم کیے جانے پر گرو کبھی کبھی تو اکت کرموں کی انبھوتی شش کو دے سکتے ہیں اور کبھی نہیں دیتے پر کرم فل گرو کے پاس جمع ہو رہا ہے یہ نشجد ہے کرم فل جائے گا وہ رہی ہی جاتا ہے نام جب آدھی کر کے یہ ہر وقت یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ان کی کرپا ہے کہ میں اتنا سمیں ان کے نام میں دے سکا پرشن ماں شاید پراربد بھوگنا ہی پڑتا ہے ماں پراربد بھوگ کرنا پڑتا ہے یہ بات جیسے سچ ہے اور پورا بھی کڑ جاتا ہے یہ بات بھی اتنی ہی سچ ہے پراربد کا کتنا بھوگ ہوا کتنا نہیں ہوا یہ تم لوگ دیکھ نہیں سکتے پریم سے بولیے ششیع آنند ویمات کی